ہفتہ 8 جون سال 2019 کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارین بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات دو حصوں پر مشتمل ہوں گی پہلے حصے میں خبریں پیش کیے جائیں گے جبکہ دوسرے حصے میں 8 جون بلوچ مسنگ پرسنز ڈے اور بی ایس سو آزاد کے سابق وائس چیرمنن زاکر مجید بلوچ کی طویل گمشدگی اور ادم بازیابی کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام پیش ہوگا آئیے پہلے خبریں سنتے ہیں دوست مراد بلوچ سے 8 جون بلوچ مسنگ پرسنز ڈے پر ایک دہائی سے زائد عرصے سے جبری طور پر لا پتہ بی ایس سو آزاد کے سابق وائس چیرمن اور بلوچ سیاسی رہنما زاکر مجید بلوچ کی والدہ نے کوئٹ اپ پریس کلب کے سامنے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ میں ان کی جبری گمشدگی کے دن کی مناسبت سے پریس کامفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے بیٹے زاکر مجید کے گرفتاری اور گمشدگی کو آج دس سال مکمل ہو گئے ہیں زاکر مجید بلوچ کو آٹھ جون دو ہزار نو کو مستنگ کے علاقے پڑنگ آباد سے اس کے دو دوستوں کے ہمراں پاکستانی فورسز کے اہلکار گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے اس کے دونوں دوستوں کو بعد میں رہا کر دیا گیا تھا لیکن زاکر مجید تاہا لا پتہ ہے زاکر مجید اہمے کا طالب علم تھا اس کے اس طرح بغیر کسی ثبوت اور جرم تحویل میں لینا اور گمشدگی انسانی حقوق کے اداروں اور عدلیہ کی ناکامی ہے زاکر مجید کی جبری گمشدگی کے دس سالوں کے دوران ہم نے ہر فورم پر ان کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائی پھر اس کانفرنسز کیے ریلیاں نکالی میری بڑی بیٹی فرزانہ مجید نے کوئیٹا سے اسلام آباد تک کے تاریخی لانگ مارچ میں شرکت کی سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت بلوچستان ہائی کورٹ اور لاپتہ افراد کے کمیشن میں کیسز جمع کیے یو این کے ورکنگ گروپ کے سامنے زاکر مجید بلوچ کا کیس پیش کیا اور ان کی یقین دہانی کرانے کے باوجود زاکر تاحال بازیاب نہیں ہو سکا ہے جبکہ لاپتہ افراد کمیشن جسے لاپتہ افراد جیسے سنگین مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا وہ زاکر مجید کا کیس بنا کسی وجہ کے بند کر چکی ہے زاکر مجید کے والدہ کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کا کمیشن اپنا کردار ادا کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے اس کی کارکرزگی پر ہمیں پہلے سے ہی خدشات لاحق تھے کیونکہ یہ شفاف طریقے سے کام نہیں کر پا رہی تھی اور اس کی تمام کاروائیاں اتمینان بخش نہیں تھے مگر اس طرح زاکر مجید کے کیس کو خارج کر دینے سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ کمیشن سمیت تمام اداری لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے جبکہ جبری گمشدگیہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے جسے دنیا کے کسی بھی قانون میں جگہ نہیں ہے اور اقوام متحدہ کے منشور کے دفعہ پانچ کے تحت کسی شخص کو جسمانی عذیت یا ظالمانہ انسانیت سوز سزا نہیں دی جائے گی اور کسی فرد کو حراست میں لینے کے بعد اسے چوبیس گھنٹے کے دوران عدالت میں پیش کر کے اپنے دفاع کا موقع دیا جاتا ہے میں کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اگر میرے بیٹے نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے جبکہ خود پاکستان کا آئین بھی ماورہ عدالت گرفتاریوں کی اجازت نہیں دیتا ہے زاکر مجید کے والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو پچھلے دس سالوں سے کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے کیا پاکستانی ریاست میرے بیٹے کے پچھلے دس سال واپس کر سکتی ہے یا ان دس سالوں میں ہم نے جس کرب سے زندگی گزاری ہے اس کا حساب کون دے سکتا ہے اور سیکورٹی فورسز نے بنا کسی ثبوت کے میرے گھر کے چراغ کو پابند سلاسل رکھا ہے اور پچھلے دس سالوں سے میں بے بس زندگی گزار رہی ہوں اور ایک دہائی سے ایک معصوم انسان کو بغیر کسی جرم کے انسانیت سوز سزائیں دی جا رہی ہے یہ انسانیت کی سب سے بیانہ خلاف ورزی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے بیٹے کی زندگی سے متعلق خاتشات میں اضافہ ہو رہا ہے اور میں اسی امید میں بیٹی ہوں کہ کسی نے کسی دن میرا بیٹا لوٹ کر آئے گا میں اس پریس کانفرنس کی توسط سے انسانی حقوق کے علاہ دار ہوں اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے بیٹے زاکر مجید کو رہا کیا جائے اور مجھ سمیت میرے خاندان کو اس کرب سے نجات دلائیں پاکستانی آرمی اور پاکستانی خفیہ اداروں کے حل کارون نے گوادر کے مختلف علاقوں سے پانچ بلوچ طالب علموں کو جبری طور پر گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے گرفتاری کے بعد لاپتہ ہونے والے طالب علموں کی شناخت نجیب نور، رزوان راہی، آدل بلوچ، نئیم دیدگ اور بلال بلوچ کے نام سے ہوئی ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لاپتہ ہونے والے بلوچوں کی بازیابی کے لیے کوئیٹر پریز کلب کے سامنے گزشتہ ایک دہائی سے قائم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے پر امن احتجاجی کیمپ کو گزشتہ رات نامعلوم افراد نے آگ لگا دی ہے اس گھناؤں نے واقعہ پر رد عمل دیتے ہوئے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ اس سے قبل بھی ہمارے کیمپ کو آگ لگانے کے علاوہ یہام پر نالیوں کے گندے پانی کو بھی کیمپ میں چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے سبب یہام پر کافی بدبو پھیل جاتا ہے ماما قدیر بلوچ نے عالمی انسانی حقوق کے اداروں سمیت حکومت بلوچستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کے واقعات کی تدارک کے لیے اقدامات اٹھائیں زیارت کے علاقے قواس میں ایک گاڑی میں بم دھماکے کے نتیجے میں دو افراد جانبہک اور پانچ شدید زخمی ہو گئے ہیں جنہیں طبیعی امداد دینے کے لیے قواس کے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے گاڑی میں بم دھماکے زیارت میں پکنک منانے کے بعد واپسی پر کوئٹہ جاننے والی گاڑی میں قواس کے مقام پر ہوا ہے ڈپٹی کمیشنر زیارت کے مطابق بم دھماکے میں ہزار برادری کو نشانہ بنایا گیا ہے واضح رہے اس سے پہلے کل ایک اور بم دھماکہ ہوا تھا جس میں تین افراد علاق ہوئے تھے مستوں کے علاقے درشت میں پرانے دشمنے کے بنا پر دو گروہوں میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد جانبہک ہو گئے ہیں جانبہک ہونے والی افراد کی شناخ عید محمد ولد مستی خان اور سیف اللہ ولد تیمور کے نام سے ہوئی ہے کوئٹہ میں ایک کمرانی روڈ پر فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک شخص جانبہک اور ایک زخمی ہوا ہے جنہیں سیول اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب بچوں کے لڑائی میں بڑے بھی شامل ہو گئے تصادم میں لال محمد ولد باز محمد جانبہک اور نور محمد ولد باز محمد زخمی ہوا ہے مستنگ کے قریب کردگاپ میں مین شہرہ پر کار اور موٹر سائکل میں تصادم کے نتیجے میں موٹر سائکل سوار گلبدین ولد ملہ سیف الدین سرپرہ ساکن کردگاپ جانبہک ہوا ہے مستنگ ہی میں ایک اور واقعے میں ٹرک اور موٹر سائکل میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جانبہک ہوا ہے جس کی شناخ نومان ولد ہزار خان کے نام سے ہوئی ہے اور ایک شخص زخمی ہوا ہے چاغی میں ایک سات سالہ بچت صدیق ولد خالق ٹریکٹر کی زدمی آ کر جانبہک ہوا ہے اس کے علاوہ خوزدار کے علاقے زہری میں کلات سے پکنک منانے کے لیے آنے والے اسد اللہ اور ریاض نامی شخص روڈ حادثے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں بلوچستان کے علاقے یوب میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس کے باعث لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہے ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارٹ کی گئی ہے جبکہ زلزلے پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 300 کلومیٹر تھی اور مرکز یوب سے 95 کلومیٹر شمال میں تھا شمالی وزیرستان میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں چار پاکستانی فوجی اہلکار علاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں بم سڑک کے کنارے نصب تھا حملے کا شکار ہونے والوں میں ایک لیفٹیننٹ کرنل ایک میجر ایک کیپٹن اور ایک سپاہی شامل ہے پاکستانی فوج کے ایک بیان کے مطابق فوجی اہلکار خڑ کمر کے علاقے میں ایک سڑک سے گزر رہے تھے جب ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق پچھلے ایک ماہ کے دوران اسکریت پسندوں کے حملوں میں دس فوجی حلاق اور پینتیس زخمی ہو چکے ہیں جبکہ دوسری طرف مبسرین نے اس واقعے پر سوالات اٹھائے ہیں کہ آپریشن ضرب عزب کے بعد ان علاقوں کو پاکستانی فوج نے طالبان سمیت دیگر اسکریت پسندوں اور اسلح سے پاک قرار دیا تھا جبکہ بعض مبسرین کا یہ رائے ہے کہ اس واقعے میں پاکستانی فوج خود ملوث ہے تاکہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر پشتون حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیم پشتون تحفظ مومنٹ کے خلاف کریکڈاؤن کیا جائے اور حالات کی خرابی کو بہانہ بنا کر قبائل علاقوں میں پی ٹی ایم کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے پنجاب کے شہر سائی وال میں ایک مسافر وین میں گیمبر اڈا کے قریب آگ لگی ہے جس میں گاڑی میں ڈرائیور سمیت نو افراد جھلس کر شدید زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو ڈی ایچ کی ووکارہ منتقل کیا گیا ہے جہاں دو افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے ہیں آگ سی اینجی سیلنڈر کی لیکیج کی باعث لگی ہے دوسری جانب بھکر میں مسافر بس اور ٹرالر میں تصادم ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں پانچ افراد جام بہک اور دس زخمی ہوئے ہیں مسافر بس کراچی سے مان سہرہ جا رہی تھی کہ ایم ایم روڈ پر فازل کے قریب اسے حادثہ پیش آیا ہے یہ تھے دوستین مراد بلوچ اور اب پیش خدمت ہے بلوچ میسنگ پرسنز ڈے کی مناسبت سے پروگرام کا دوسرا حصہ جو پیش کر رہے ہیں حکیم بلوچ میں حکیم بلوچ آپ کا میزبان آپ کو ریڈیو زرنبش کے خصوصی نشریے میں خوش آمدید کہتا ہوں آج بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے بلوچ میسنگ پرسنز ڈے منایا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے سوشل میڈیا پر گزشتہ ایک ہفتے سے بلوچ میسنگ پرسنز ڈے ہیشٹیک کے نام سے کیمپین بھی جاری ہے آج ہی کے دن دس سال قبل یعنی آٹھ جون دوہزار نو کو بی ایسو آزاد کے سابقہ وائس چیئرمن زاکر مجید بلوچ کو پاکستانی ریاستی فورسز نے مستونگ سے لاپتہ کیا تھا اور ان کی تاحال کوئی خبر نہیں زاکر مجید کی بازیابی کے لیے بی ایسو آزاد نے بلوچستان سمیت پاکستان و دنیا بھر میں احتجاج کیے اور دنیا کو اس مسئلے کے بابت آگائی فرام کی بی ایسو آزاد کے بین الاقوامی کامیاب ترین پروگرامز میں سے ایک پروگرام زاکر مجید کی بازیابی کے لیے کیا گیا احتجاجی مظاہرے تھے جو بیق وقت دنیا کے مختلف ممالک میں منعقد ہوئے تھے زاکر مجید کی بازیابی کی خاطر وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے پلیٹ فارم سے زاکر مجید کی ہمشیرہ فرزانہ مجید بھی گزشتہ دس سالوں سے احتجاج کرتی رہی ہیں کبھی کوئٹا تو کبھی کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ لگانا ہو یا پھر کوئٹا سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک کا طویل اور تاریخی لاؤنگ مارچ ہو یا پھر امریکہ میں اپنے گمشدہ بھائی کی تصویر لے کر محضب دنیا اور انسانی حقوق کے ہداروں سے سوال کرنا ہو وہ سب کچھ کر چکی ہے اور وہ بس ایک ہی بات سب سے کہتی آ رہی ہے اور ایک ہی درخواست سب سے کر رہی ہے کہ مجھے میرے لاپتا بھائی یعنی معورہ عدالت اغوا شدہ بھائی کو ڈھوننے میں مدد کریں زاکر مجید کی والدہ نے اپنے لخت جگر کے جبری گمشدگی کو دس سال مکمل ہونے کے حوالے سے براوی زبان میں ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جسے بلوتستان پوسٹ نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اور ہماری ساتھی رپورٹر سارے بلوچ ویڈیو پیغام کا اردو مطن پیش کر رہی ہیں میرے بیٹے کو دس سال قبل پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جس کے بعد وہ تحال لا پتہ ہے میں اقوام متحدہ سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کی بازیابی میں میری مدد کریں جتنا میری لخت جگر کو زندان میں رکھ کر تکلیف دیا گیا ہے اسی طرح میں بھی ان دس سالوں میں تکلیف میں رہی ہوں عالمی ادارے میری تکلیف کو سمجھ کر میرے بیٹے کو بازیاب کرائیں میرا بیٹا ایک سیاسی شخص تھا جو ہمیشہ سرفیس پر رہ کر اپنی قوم کی بات کرتا تھا اس کے علاوہ میری بیٹے نے کوئی جرم نہیں کیا ہے میں پاکستانی حکومت اور عدلیہ سے اپیل کرتی ہوں کہ اگر میری بیٹے نے کوئی گناہ کیا ہے تو اسے اپنے عدالتوں میں پیش کر کے قانونی کاروائی کریں اور اس دس سالہ انتظار کے عذیت سے مجھے نجات دلائیں بیس سو آزاد سمیت دیگر آزادی پسند جماعتوں اور تنظیموں کے آزاروں کارکنان اور لیڈران تحال لاپتہ ہیں اور ان تمام گمشدگان کے لیے مشترکہ طور پر احتجاج کرنے اور دنیا کو ایک متفقہ بیانیاں پیش کرنے کے لیے آٹھ جون کو بلوچ میسنگ پرسنس ڈے کے نام سے منصوب کیا گیا بلوچ سٹوڈنس آرگنائزیشن آزاد گزشتہ دو سالوں سے آٹھ جون کو تمام لاپتہ بلوچوں کی مشترکہ آواز بن کر بلوچ میسنگ پرسنس ڈے کے طور پر مناتی ہے بی ایسو کے مطابق ایک مشترکہ دن تمام اسیران کے لیے آواز اٹھانا زیادہ بہتر اور منظم انداز میں اپنی آواز دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اسی حوالے سے ہم آج کے نشریے میں گفتگو کریں گے بلوچ سیاسی اور انسانی قوق کے کارکنان اور بلوچ صحافیوں سے ہم نے اس حوالے سے سب سے پہلے بلوچ سٹوڈنٹ آرگنیزیشن کے سابقہ انفارمیشن سیکریٹری اور بلوچ صحافی سلام سابر سے گفتگو کی ہم نے ان سے پوچھا آپ اس وقت تنظیم کے انفارمیشن سیکریٹری تھے جب تنظیم کے مرکزی وائس چیئرمن کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا زاکر مجید کے گمشدگی کے واقعے کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں اگر ہم بی ایسو کی تاریخ کو دیکھیں تو مختلف نوجوانوں نے مختلف وقتوں میں مختلف انداز میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور ان کو قوم اور نوجوانیات بھی کر رہے ہیں اور جہاں تک بات ہے زاکر مجید کی چونکہ بی ایسو آزاد کی پلیٹ فارم پر ہم نے ایک ساتھ کام کیا اس کو قریب سے دیکھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زاکر مجید نوجوان نسل کے لیے کا ایڈیل ہے ار وقت سرگرم رہتے تھے نوجوانوں کی سیاسی اور ذہنی تربیت کے حوالے سے اور جن مشکلات کا سامنا زاکر مجید کے لاپتہ ہونے کے بعد بی ایسو کو کرنا پڑا یہ تحریکوں میں ہوتے رہتے ہیں لیکن جو طریقہ کار زاکر مجید نے اپنایا نوجوان نسل کو دیا وہ آج بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے گو کہ بی ایسو کی جو لیڈرشپ ہے زاکر مجید کے علاوہ زایدکورت شبیر بلوچ اور دوسری نوجوان لاپتہ ہو رہے ہیں لیکن جود برقرار ہے اور یہ برقرار رہے گا بی ایسو آزاد نے بحیثیت تنظیم گزشتہ دو دیائیوں میں بہت سے رینما کےڈر اور کارکنان کو جبری طور پر گمشدہ ہوتے دیکھا اور سینکڑوں کی مسک شدہ لاشیں بھی ملی ہیں ان تمام جبر و بربریت کے بعد ریاست جب تنظیم کو خاموش نہ کر پائی تو بی ایسو کو کلادم قرار دے دیا آپ کے مطالعے کے مطابق بی ایسو جیسی طلبہ تنظیم کو کلادم قرار دینا ریاستی کمزوری کو آیا نہیں کرتی جہاں تک بی ایسو کو کلادم قرار دینے کی بات ہے اگر ہم بلوچستان میں جاری سابقہ اور آلیہ جو مومنٹ ہے اس پر نظر دوڑا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بی ایسو نے ایک طلبہ تنظیم ہوتے ہوئے اپنا ایک محدود کردار ادا کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھل نہیں بلکہ ایک جز کی حیثت سے ایک معمولی جز کی حیثت سے بی ایسو نے محصر انداز میں ان تحریکوں میں اپنا کردار ادا کیا ہے نوجوانوں کی ذہنی تربیت کے حوالے سے سرفیس پولٹکس کے حوالے سے لٹریچر کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک محدودت تک بی ایسو نے اپنا کردار تعلیمی اداروں میں ادا کیا ہے اور اسی سے خوف زدہ ہو کر ریاست نے اس کو کلادم قرار دیا گو کہ ریاست کی اپنی خوش فہمی ہے ذہنی تربیت اور نوجوانوں کی سیاسی تربیت ایک سی کی کلادم قرار دینے سے یہ تو نہیں رکھتا یہ سلسلہ جاری ہے مختلف شکل میں مختلف صورت میں اب بھی جاری اساری ہے زاکر مجید زائد کرد شبیر بلوچ سمیت سینکڑوں رہنماؤں اور کارکنوں کی بازیابی کے لیے بی ایسو کی جانب سے بلوچ میسنگ پرسنز ڈے کا انعقاد کیا گیا ہے کیا اس طرح کے پروگرامز بلوچ لاپتہ فراد کی بازیابی میں کردار ادا کر سکتے ہیں اگر ہاں تو کس طرح بی ایسو کی جو لاپتہ لیڈرشپ ہے زاکر مجید بلوچ زائد خورد اور شبیر بلوچ ان کی بازیابی کے لیے بی ایسو کی جو جود ہے وہ بھی جاری ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاپتہ فراد کی بازیابی کے لیے بلوچستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا طلبہ تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنی بسات کے مطابق جود کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان سے باہر بیرون ملک بی ای نیم ہے بی آر پی ہے بی آر ایسو ہے بی ایسو آزاد ہے وہ بھی مختلف فورمز پہ لاپتہ فراد کے مسئلے کو اٹھا رہے ہیں اسی طرح بلوچستان میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ بی ای چارو ہے یا وائس فارم میسنگ فارسنز ہے اور بی ایم پی منگل ہے کے مسئلے کو آئی لائٹ کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں لیکن ریاست کی جانب سے جس تسلسل کے ساتھ لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہے ہیں اس حوالے سے ضرورت اس سے زیادہ جدوجود کی ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو یہ انسانی ایک علمیہ جنم لے رہا ہے بلوچستان میں چاہے بحروم ملک ہو یا بلوچستان میں اس حوالے سے مزید محسر انداز کی جدوجود کی ضرورت ہے ہم نے اسی حوالے سے بلوچ نیشنل مومنٹ کے انفرمیشن اوکلچرل سیکریٹری دلمراد بلوچ سے گفتگو کی اور ہم نے ان سے پوچھا آج زاکر مجید کی جبری گمشدگی کو دس سال کا حرصہ گزر چکا ہے بی این ایم اور بی ایس او کے کثیر تعداد میں لیڈران و کارکنان جبری گمشدگی کا نشانہ بن چکے ہیں اور اب بھی ریاستے پاکستان روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو اغوا کر رہی ہے جبکہ دوسری جانب عالمی دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے کیا پاکستانی ریاست کے ظلم و جبر کو دنیا کے سامنے بہتر انداز میں پیش کرنے میں بلوچ قومی پارٹیاں ناکام رہی ہیں یا پھر عالمی دنیا کی وہ کون سی مفادات ہیں جو بلوچ نسل کشی کو نظر انداز کرنے کا سبب بن رہے ہیں ریڈیو زرنبش کے دوستوں کا بہت شکریہ آج زاکر مجید کے جبری گمشدگی کو دہ سال مکمل ہو چکے ہیں ان دس سالوں میں زاکر مجید کا خاندان کس قیامت اور کس کرب سے گزر رہا ہے اس کا تصور کرنا آسان نہیں ہے اور یہ بلوچستان میں صرف ایک زاکر مجید کا مسئلہ نہیں ہے صرف ایک زاکر مجید کے خاندان کا مسئلہ نہیں ہے ہر دوسرا تیسرا خاندان اسی درد اسی کرب اور اسی قیامت سے گزر رہا ہے بلوچ نیشنل مومنٹ بارہا یہ وضاحت کر چکا ہے کہ بلوچستان میں ایک انسانی علمیہ جنم پا چکا ہے پاکستان کے فورسز کے لیے عالمی قوانین اپنی وقت اور اپنی اہمیت کھو چکے ہیں یہ اتنے بے خوف ہو چکے ہیں کہ خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ خواتین اور بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد فوج اور خفیہ اداروں کی تحویل میں ہیں اور آپ کا یہ سوال کہ دنیا عالمی ادارے کیوں خاموش ہیں بہتر ہوتا کہ یہ سوال آپ اداروں کے نمائندوں سے پوچھتے میں تو یہی کہوں گا کہ بلوچ قومی مسئلے پر بلوچستان کے انسانی علمیہ پر خاموشی اقوام متحدہ کے اگراز اور مقاصد کی بھی نفی کرتا ہے بلوچ انسانی علمیہ پر خاموشی انسانی حقوق کے ان عالمی اداروں کیلئے بھی ایک سوال یا نشان ہے جن کے قیام کے مقاصد میں یعنی منشور انسانی حقوق کے تحفظ کی زمانت دیتا ہے لیکن اب تک اقوام متحدہ ہو یا انسانی حقوق کے عالمی ادارے کی طرف سے ہمیں کوئی خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آتے ہیں یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے یہ ایک مجرمانہ خاموشی ہے اور میں برملہ کہتا ہوں کہ عالمی اداروں بشمول اقوام متحدہ کے اس خاموشی کو پاکستان ایک استثناء کے طور پر استعمال کرتا آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس بربریت میں مزید اضافہ لاتا ہے کیونکہ بلوچ اپنی قومی جدوجہد سے قطعی طور پر دستبردار نہیں ہوگا اور پاکستان سے یہ امید لگانا ابھی خوش فہمی کے سمندر میں ڈوب مرنے کے مترادف ہوگا کہ پاکستان انسان حقوق کے احترام کرے گا ایسی ہمیں کوئی امید نہیں ہیں اس صورت میں ممکن ہوگا کہ عالمی ادارے اقوام متحدہ اپنی فرض نبائے ہیں پاکستان کو ایسے انسانیت سوز اقدامات سے روک ہیں پاکستان کو لگام دیں تو اس صورت میں ممکن ہوگا اس کی کوئی دوسری صورت کم از کم مجھے نظر نہیں آتا زاکر مجید بلوچ کی جبری گمشدگی کا کیس بلوچ لاپتہ افراد کے کیسز میں سے ایک بہت ہی اہم اور بین الاقوامی طور پر ریکنائز کیس ہے جس پر دنیا بر کے انسانی حقوق کے اداروں نے آواز اٹھائی لیکن ریاست پاکستان پھر بھی اس کیس کو سنجیدگی سے نہ لیتے ہوئے زاکر مجید کے اہل خانہ کو تکلیف میں رکھے ہوئے ہیں کیا پاکستانی ریاست کے یہ عمل سنگین انسانی حقوق کی پامالیاں اور غیر موظف عمل نہیں ہیں جی ہاں بلا شبہ زاکر مجید کا کیس بین الاقوامی سطح پر کافیت تک اپنی پہچان بنا چکا ہے اکثر لوگ واقف ہیں لیکن اس کے باوجود یہ پہچان پاکستان پر ایسی پریشر ڈیولپ کرنے میں اب تک ناکام ہے کہ زاکر جان کی بازیابی ممکن ہو یا پاکستان اسے اپنے کورٹس میں اپنے عدالت میں پیش کرے اور جہان تک پاکستان اور تہذیب کا سوال ہے اس میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایک انتہائی غیر محضب ملک ہے دیکھیں ریاست ایسے اچانک وجود میں نہیں آتے ہیں ریاست تہذیب اور تاریخی ارتکاہ کا پیداوار ہوتے ہیں اور وہی ریاست کہلاتے ہیں ان میں انسانی حقوق کا احترام ہوتا ہے اب پاکستان تو کسی تاریخی یا تہذیبی پس منظر کے نام ہی سے نہ واقف ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انسانیت پاکستان میں انسانی شرف عالمی قوانین کا احترام اور پاسداری کہیں بھی اور کسی بھی سطح پر نظر نہیں آتا ہے اور یہاں یہ امید بھی نہیں رکھتا چاہیے کہ پاکستان انسانی حقوق کی احترام کرے گا اور یہاں پھر ذمہ داری انسانی حقوق کے ان عالمی اداروں کی بنتی ہے کہ جن کے قیام کا مقصد ہی دنیا مکہیں بھی انسانی حقوق کے پامالیوں کا روکنا ہے اور ان کا صد باب کرنا ہے یہاں تو ان عالمی اداروں کے نظروں کے سامنے تاریخ کی بدترین پامالیاں روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں بحیثیت پارٹی بلوچ نیشنل مومنٹ بلوچ میسنگ پرسنس ڈے کے امایت کا اعلان کر چکی ہے لیکن ایسا کیوں ہے کہ بلوچ سیاسی کارکنان سوشل میڈیا پر بہت ہی محدود تعداد میں نظر آتے ہیں اور اس طرح کے اہم کیمپینز میں بھی ادم شرکت کی وجہ سے کیمپینز ٹرین نہیں کر پاتے جہاں تک سوشل میڈیا میں آواز اٹھانے کا سوال ہے میرے خیال میں سوشل میڈیا میں بلوچ ایک حد تک بہتر انداز میں آواز اٹھا رہے ہیں اس میں کافی بہتری آئی ہے ہاں میں آپ سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کام اس پہمانے پر نہیں ہو رہا ہے جس کا بلوچ قومی تحریک تقاضہ کر رہا ہے آپ جانتے ہیں سب ہی واقف ہیں کہ بلوچ میڈیا سے محروم ہے بینلوک قومی میڈیا کے نظروں سے بلوچ سان ووجل ہے اور پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ تو صرف یک طرفہ پاکستانی بیانیے کی تشیر پر معمور ہے وہ اور وہ ایک پروپیگنڈے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس وقت بلوچ کے پاس اپنی بات دنیا تک پہنچانے کا واحد اور بہترین ذریعہ سوشل میڈیا ہے اور آج بلوچ نوجوانوں کی بڑی تعداد قلیج میں یورپ میں یا دنیا کے دیگر خطوں میں موجود ہے سوشل میڈیا ان کے دسترس میں ہے اور اس سے کئی درجہ بہتر ہم بہترین انداز میں آواز اٹھا سکتے ہیں ہم منظم انداز میں کیمپ چلا سکتے ہیں ہمیں بس اس احساس کی ضرورت ہے کہ ہم خود کو بلوچ کا سفیر سمجھیں ہم خود کو بے آواز بلوچ کا آواز سمجھیں اور ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بلوچ قوم آج تاریخ کے ایک اہم مرحلے سے گزر رہا ہے اور ہمارا آج کا کردار بلوچ کے مستقبل پر انتہائی دورس نتائج کے حامل اثرات مرتب کر سکتا ہے ہم نے اسی حوالے سے مزید گفتگو کی بلوچ یومن رائٹس آرگنائزیشن سے ہم نے ان سے پوچھا کہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آج کا دن بلوچ میسنگ پرسنس ڈیک کے طور پر منایا جا رہا ہے اور آپ کی تنظیم بھی جبری گمشدگیوں کے خلاف ایک منظم آواز ہے جو ریاستی جبر کو دنیا کے سامنے لانے کی خاطر جدو جہد کرتی ہے کیا جبری گمشدگیوں میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے یا اب بھی لوگ تسلسل کے ساتھ لا پتہ کیے جا رہے ہیں جیسے کہ سب جانتے ہیں بلوچستان میں جبری گمشدگی میں کمی کے بجائے کافی اضاف ہو چکا ہے جس میں ارطب کا فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ معورہ عدالت گرفتاری کے بعد گمشدہ یا بعد میں ان کی مسک شدہ لاشیں ملکو ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی طالب علمی کی معورہ عدالت گمشدگی میں بڑی حد تک اضاف ہوئے ہیں بلوچستان پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں سے کمسن طالب علمی تعلیمی اداروں سے فرسس کے ہاتھ گمشدہ ہو رہے ہیں کم دہائیوں سے بلوچستان میں لوگوں کی جبری گمشدگی معورہ عدالت قتل آپریشن کے دوران خواتین اور بچوں پر تشدد پوری شیطت کے ساتھ جاری ہیں بلوچستان میں ایسے بھی لاپتہ افراد کے کیسز موجود ہیں جہاں لوگ گزشتہ ایک یا دو دیائیوں سے لاپتہ ہیں جیسا کہ زاکر مجید بلوچ بھی ایک دیائی سے لاپتہ ہیں کیا قوام عالم اس طرح کے سنگین مسائل سے چشم پوشی کر کے ریاستی فورسز کے جبر کی خاموش حمایتی نہیں بن رہے یقیناً بلوچستان جہاں انسانی بورین کسی شکل اکتیار کرتا ہے چاہ رہا ہے اور عالمی اداروں کو جس طرح کام کرنا چاہیے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے اگر ہم انسانی اکو کی پامالی بلوچستان میں اور عالمی اداروں کی کار کردگی دیکھیں تو بلکل بھی اتماعی بخش نہیں لیکن اس کی ہم دوسری طرف دیکھیں تو جن لوگوں کی پیارے گمشدہ ہوئے ان لوگوں کے کیسز کو آگے لے جانے کے لیے جن کوپریشن کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے اگر ان متاثرہ خاندان اپنے پیاروں کی کیسز کی حوالے کوپریٹ کرتے تو ابھی تک یہ مسئلہ کافی حد تک آل ہوا ہوتا اور میں اس پروگرام کے توسط سے ان تمام متاثرہ خاندان اسے اپیل کرتی ہوں کہ جن کے پیارے مسنگ ہیں وہ اپنے کیس سبمٹ کرائیں موجودہ بلوچستان حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے دور حکومت میں لاپتہ افراد بازیاب کیے جا رہے ہیں اور جبری گمشدگیوں کے واقعات میں کافی کمی آئی ہے اس بات میں کس حد تک صداقت ہے آپ ہمیں بتائیں گی جی ہاں موجودہ حکومت نے اپنے دور حکومت میں کئی لوگوں کو بازیاب کیا لیکن ان بازیاب ہونے والے افراد میں کچھ لوگ اپنی ذہنی توازن کو چکے ہیں اور کچھ لوگ تو بازیاب ہوتے ہی اپنی زخموں کی تابنا لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے اس کے علاوہ اگر دس افراد رہا ہوئے تو اس سے کئی زیادہ لوگ گمشدہ ہوئے جن میں اکثریت نوجوان طالب علموں کی جن کی تاحال کوئی پتہ نہیں ہم نے اسی حوالے سے مزید گفتگو کی بیس سو آزاد لندن زون کے رہنما مویددین بلوٹ سے ہم نے ان سے پوچھا کہ زاکر مجید کی گمشدگی کو دس سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے کیا اس حوالے سے عالمی سطح پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے جس کی وجہ سے پاکستانی فورسز بلوٹ لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقین بنا کر انہیں بازفاظت طور پر ریا کریں جی امارے نزدیک زاکر مجید اور ان جیسے ہزاروں بلوٹ طالب علموں کا گمشدگی پاکستانی جمہوریت پر ایک کاری ضرب ہے زاکر جانگ کی توہیل غیر قانونی حراست جیسے ہم عرف عام میں گمشدگی کہتے ہیں ہم سب کے لئے ایک دس سالہ درد ہے ہماری تنظیم نے دنیا کی تمام ان پلیٹ فارم پر زاکر جانگ کے لئے آوات بلند کی جہاں تک ہماری رسائی تھی ان کے علاوہ ان کی بین بانوک فرزانہ مجید کی کوئٹے سے اسلام آباد تک لونگ مارچ اور سالوں سال کی جد و جہد شامل ہیں لیکن پاکستانی ریاست نہ تو اپنی آئین و قانون ان کے پاسداری کرتی ہے نہ کہ عالمی قوانین کے اطرام ریاست پاکستان کی انسانی حقوق کی خلاف وردیاں کسی سے ڈگی چھپی نہیں ہیں لیکن عالمی طاقتیں اپنی موادات کی خاطر پلستان میں ہونے والی اس انسانی بہرام پر آنکے بند کیے ہیں ہم اپنے طرف سے عالمی سطح پر برپور کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اوپر پریشر بلٹ کیا جائے لیکن یہ حقیقت ہائی کے عالمی طاقتیں مفادہ دیکھتے ہیں انسانیت نہیں ہم نے ان سے مزید پوچھا کہ بی ایس او کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں لگا کر تنظیم کو کلادم قرار دے کر ریاست اب بلوش تلوہ سیاست کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے دوسری جانب تنظیم کے اکثر لیڈران یا تو لا پتا ہیں یا شہید کیے جا چکے ہیں اس صورتحال میں تنظیم کس طرح سے اپنا پیغام عوام تک پہنچا رہی ہے جی بالکل بی ایس او اپنے وجود سے لے کر آج تک ریاستی ظلم و بربریت کا شکر رہا ہے بی ایس او آزاد برچ نوجوانوں کو ان کی تاریخ حقوق تعلیم اور قومی غلامی کا شہور جمہوری انداز میں دے رہا ہے لیکن پاکستان جیسے غیر جمہوری ریاست میں جمہوری عمل خود ایک جرم ہے جس کی سزا بی ایس او آزاد کو گدشتہ کئی سالوں سے لیٹروں و کارکنوں کی شکل و اسیری کی شکل میں مل رہے ہیں ریاست بی ایس او آزاد کو ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ بلوچ نوجوان تاریکیوں میں چلے جائیں لیکن یہ ریاست کی بھول ہے ذاکر اگر اسیرتہ تو چھیرمن زائد آیا اور بی ایس او آزاد کو لیٹ کی رضا جنگیر جیسے رینما آئے بی ایس او آزاد آج بلوچستان سمیت دنیا کی کئی موالک میں موجود اور فنکشنل ہے جہاں تک بات ہے عام عوام تک بی ایس او کا پیغام پہنچانے کا تو اس حوالے سے ہم سب سے زیادہ سوشل میڈیا کا سہارہ لیتے ہیں اس کے علاوہ بی ایس او آزاد کا اپنا لیٹریچر بھی ہے میرے خیال میں آج کی اس دور میں پیغام رسائی کوئی مشکل کام نہیں آج کی نشریات کا یہیم پر اختتام ہوتا ہے کل تک کیلئے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتہ ہے اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بلیٹن لوزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبانا مت بھولئے